نمشہ دوستو میں وکاز دکل آج پھر سے آپ سبی کے بیچ میں آ گیا ہوں اور سب سے پہلے تو کہنا چاہوں گا آپ سبی کو ہیپی دشیرہ آج دشیرہ کا دن ہے اور دشیرہ کی دن آپ سبی کے لیے میں لائب آیا ہوں اور کوشش کروں گا آپ کے جتنے بھی سوال پیچھلے خافی جنوں سے مجھے ملے جو سوال فیس بک پہ مجھے ملے یا وٹسپ پہ ملے اور کچھ مجھے یوٹیوب سے ملے کوشش کروں گا جیادہ سے جیادہ سوال میں فیس بک کے لیے بکوز ہم ابھی فیس بک پہ لائب ہیں اور آپ کے فیس بک کے جو بھی سوال جواب مجھے ملے ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کی میری کوشش رہے گی تو آج ہم یہ سیشن چالو کرتے ہیں آپ سبی کے کوششن آنسلس لیتے ہیں تو دوستوں میرے پاس جو سوال آیا ہے پہلا سوال آیا ہے سنجے بھنوار جی سنجے جی کہتے ہیں نمشکار گروہ جی میں نے فرسٹ اور سیکنڈ لیول پندرہ سال پہلے کیا تھا اب میں ریکی کو آگے سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں ممبئی مہاراستر میں رہتا ہوں دلی میں نہیں آ سکتا میں کیا کروں دوستوں یہ سنجے جی نے پچھلے لائب سیکشن میں کمنٹ کر کے سوال پوچھا تھا اس سمیں ہم آف لائن ہو گئے تو میں آج سنجے جی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں سنجے جی ریکی سیکھنے کے لیے صرف شردہ وشواس ہونا چاہیے آپ کے اندر اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ راست میں ہو یا دوبائی میں ہو آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی کیسے بھی ریکی سیکھ سکتے ہیں اور آپ آدھیاتنی وکاس مشن سے جڑنا چاہتے ہیں ہمارے پاس سارے کے سارے آن لائن کورسز ہیں آپ سبھی کے لیے آن لائن کورسز میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ آن لائن کورس گھر بیٹھ کے سیکھ سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی ہو آپ وہ ویڈیوز کے تھوڑھو آڈیوز کے تھوڑھو میڈیٹیشن کے تھوڑھو آڈیو بکس کے تھوڑھو وہ کورس سیکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو اٹیوڈمنٹ مل جائے گا اٹیوڈمنٹ بھی ہم لوگ مل کے ٹائم ریسائیڈ کریں گے جس ٹائم کے آپ کا اٹیوڈمنٹ آپ کو مل جائے گا تو آپ کو ضروری نہیں ہے آپ دللی میں آؤ اس کے علاوہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بھی ممبئی مہاراست میں آکے کورس کراتے ہیں اور ہمارا پلان ہے شاید ہم فروری یا مارچ میں ہم ممبئی آئیں تو آپ اگر اون لائن یہ کورس کرتے ہو تو ممبئی میں آکے آپ ریپیٹیشن لے سکتے ہو فریو آف کورس آپ کو تب تک یہ کورس کرنے کا فائدہ بھی مل جائے گا کوئی کوشن ڈاؤٹ ہوئے تو بھی ہم آپس میں مل کے آپ کو فون پہ ویڈیوز کے مادرم سے آپ کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں آپ رکھیے نا اگر آپ کو کچھ اچھا مل رہا ہے تو آپ آگے بڑھئے اور سیکھ لیجئے ان سبھی چیزوں کو دوستوں دوسرا سوال ہمارا پاس ہے عدت مہان دنجی سے پوچھتے ہیں گروہ جی کنڈلینی جاگرن ہوتی ہے تو اس کے لکشن کیا ہوتے ہیں دوست کنڈلینی جاگرن ہوتی تو ہے مگر اس کے لکشن بھندوین پرکار کے ہوتے ہیں اگر آپ کنڈلینی جاگرن کے رستے میں ہو تو بہت سے آپ کو اچھے انوہب بھی ہو سکتے ہیں بہت سے بورے انوہب بھی ہو سکتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کنڈلینی ایک دم سے جاگرن ہو جاتی ہے اور جب ایک دم سے کنڈلینی جاگرن ہوتا ہے تو اس کے بھی side effect ہیں اور کنڈلینی جاگرن ہونے ایت ہوگا کیا کہ آپ جو چیز سوچو گے آپ جو چیز بولو گے جو چیز آپ چاہو گے چاہو اچھی ہو یا بولی ہو چانسز ہیں کہ وہ ہونا شروع ہو جائے آپ کو ریزرٹ ملنا شروع ہوئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے چاہتا یہ اور اس کے رستے بننے چالوں ہوگے وہ چیز ہونی شروع ہوگئی ٹھیک نیچٹ ہمارے پاس سوال ہے انجل گوئل کر کے انجل تھیرپی کورس میں آنے سے پہلے مجھے 1541 کی کار دکھی اس کا کیا میننگ ہوتا ہے بچہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی نمبر ہمیں ایک بار دکھتا ہے اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا کوئی مطلب نہیں ہوتا کوئی بھی نمبر انجل تھیرپی میں ہمیں بار بار دکھائی دیا اگر آپ کو 1541 repeatedly دکھتا ہے تو اس کا کچھ میننگ ہو سکتا ہے تو کیا آپ کو 1541 بار بار دکھائی دیا تو اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہم انجل تھیرپی کی سیشن کے اندر اچھے سے اس پر پورا چپٹر ہے کیا میننگ ہوتے ہیں اور کیسے ہم ان میننگ کے مطلب جان سکتے ہیں آسانی سے پوجا جی گرگاؤں سے پوچھتی ہیں ریکی سے دوسروں کی سمجھے اپنے اوپر آ جاتی ہے کیا ریکی کرتے سمیں ہمیں کن کن چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے پوجا جی آپ کا سوال بہت اچھا بہت امپارٹنٹ ہے کہ دوسروں کی سمجھے اپنے اوپر آ جاتی ہے پوجا جی اس کا آنچر ہے کہ ایسا ہے ایسا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں بھی ہے ہوتا کیسے ہے اگر آپ کو ریکی پہ بلیو نہیں ہوگا آپ کو وشواس نہیں ہے یا آپ ریکی کرتے ہیں سوچے لوگوں کی میں ہیلنگ کر رہی ہوں یا میری وجہ سے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو اگر آپ کے منہ میں کسی طرح کے بھرم ہے بھانتیاں ہیں یا آپ کو لگتا ہے میں ہیلنگ کر رہی ہوں تو اس کا افیٹ بھی آپ کے اوپر آئے گا اگر آپ کو ریکی پورا وشواس ہے اور آپ سمسطور کی ریکی شکتی آپ کو مدد کر رہی ہے آپ کے گروہ گوڑ ریڈنس آپ کو مدد کر رہے ہیں تو اس کا افیٹ آپ کے اوپر نہیں آئے گا اس کا افیٹ ہوگا تو ان شکتیوں میں جائے گا اور شکتیاں اتنی مہان ہیں کہ ان کو فرقی نہیں پڑتا کسی چیز سے تو آپ کی بات دونوں ہی طرح سے ہے یہ بلکل سچ بھی ہے اور نہیں بھی ہے تو اس کے علاوہ ریما آگروال جی گروہ جی میں نے ریڈی ماسٹر ڈگری تک کی ہے مجھے ٹیرو ریڈنگ سیکھنی ہے لیکن مجھے کسی نے کہا ہے کہ اب بھی صحیح سمیں نہیں ہے مجھے نین کی زیادہ سمجھے ہیں نین بہت آتی ہے میں آدھا تو میں آگے کیسے بڑھوں تلکرہ بتا ریما جی پتہ نہیں مجھے جو فیلنگ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا باتی کچھ اچھا سیکھنے کے لئے بھی صحیح سمیں ہوتا ہے میں یہی ضرور ہوں گا کہ آپ کے مند میں اگر کچھ برا آ رہا ہے تو اس کے لئے سمیں ہو گئے اس کے لئے آپ رک جاؤ ابھی مت کرو مگر آپ کو کچھ بھی اچھا سیکھنا ہے وہ چاہے ہیلنگ ہو میڈیٹیشن ہو ٹیرو ریڈن سیکھنی ہے یا انجل دھر بھی سیکھنی ہے اس کا صحیح سمیں ہمیشہ ہوتا ہے اچھا سیکھنے کے لئے اچھا خرم کرنے کے لئے ہمیشہ صحیح سمیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جاؤ آپ ٹیرو کارڈ ریڈن سیکھو وہ ہی بھکیت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سمیں ہنڈیٹ پرسانٹ اس کو ایک دوبار ریپیٹ سیکشن لینا پڑے آپ کو ایک دوبار ریپیٹ کرنا پڑے کوس تو ایسی جگہ جا کے سیکھو جہاں پر آپ کو ریپیٹیشن مل پائے آپ کے ڈاؤٹ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل پائے ماسٹر اور گرانڈ ماسٹر میں کیا انتر ہے گروہ جی ستیج جی پوچھتے ہیں بیوانی سے ستیج جی ماسٹر اور گرانڈ ماسٹر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق ہے ٹینتھ اور ٹویلتھ میں جب آپ ٹینتھ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو اپادی ملتے بڑا لیتے ہیں اپنے اچھی پاس کرنے کے بعد آپ اپنے ایک اور بڑی اپادی کر لیتے ہیں اب آپ جاؤ کے کالیج میں ٹھیک ہے تو گرانڈ ماسٹر شک آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ ٹویلتھ پاس کالیج میں اور اچھی چیزوں کے لئے رستے کھل ہیں اور نہیں نہیں چیز سکتے ہو کر سکتے ہو دوستوں اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے تو آپ اس لائف سیشن میں کمنٹ کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہو ہم یا تو ابھی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے آنے والی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا نمش خال دروجی ریقی لاول ون سیکن کیا ہوا ہے مجھے اس مش کو خرید نا اس کے لئے میں کیا کروں مجھے یہ نام نہیں آیا جگہ نہیں آئی مگر میں پھر بھی بتاؤ کہ اگر آپ نے ریقی لاول ون ٹو کیا ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ابھی ریقی کا پرائکٹس کرنا چاہیے آپ کنس کو آسانی سے سیکھ پاؤ سمجھ پاؤ اور اس کا اچھے سے اچھا اپیوگ اپنے واد دوسروں کے لئے کر پاؤ مجھے بہت ایک اچھی چیز ہے مگر میں مشین صرف انہی لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں جن کا دل پیار ہے جو پیار ٹی کے ساتھ اس کا صحیح اپیوگ کر میں ہر ایک کو یہ مشین نہیں دینا چاہتا بھرو جی میں آپ کی پرانی سٹوڈنٹ ہو آپ کے سنسطان سے میں نے کئی کورس کیا ہے بہت شاکرات کھو گئی ہوں سب کچھ میں اپنا دل سے شکریہ آدھ کرتی ہوں راگنی شرمہ جی راگنی سوچ کو سلام کرتا ہوں اور آشاء رکھتا ہوں کہ آپ ان چیزوں سے جڑے رہیں گے اور ان چیزوں کا استعمال کریں گے اور سپچالیٹی میں آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کی بھی مدد کریں گے سپچالیٹی کیا مطلب صرف میں نہیں ہوں سپچالیٹی مطلب سب کا دھیان رکھنا سو دن دج درو جی موت خرص ہمیں بدل سکتی ہے سب کا بھلا ہو جائے گا سو دن دج موت کا سمیں تو صرف بھوان بدل سکتا ہے یا میں کہوں تو آپ کے اچھے کرم ماشین کیا کرتی ہے یہ ہمیں سمجھ چاہیے ماشین کیا کرتی پاؤزیٹیو اینرڈیس کو آپ کے ساتھ جوڑتی ہے آپ کی وائیبریشن کو ہائی کرتی آپ کی کنیکشن سٹراؤن کرتی ہے اچھی چیزوں سے جوڑتی ہے اگر مان لیچے آپ کی وائیبریشن نگیٹیو ہے تو آپ نگیٹیو کی طرف جاؤ گے بیماریاں پریشان جادہ ہوں گی بڑھیں گی اور ہوتا جیسے ٹی وی ٹاور ہوتا جیسے اینڈی نے کام کرتے ہیں پوزیٹیو انیرڈیس سے جوڑتے ہیں ٹی وی ٹاور سے جوڑتے ہمیں اچھی چیزوں سے جوڑتے ہمارے پر سگنل ساتھ ہاتے یہ بھی مشین اسی طرح یونیورس کے ساتھ کنیشن مناتی جس کی بھی ہیلنگ اس مشین میں لگائی جاتی ہے بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے ایسے کیس جہاں پہ ڈاکٹرز منع کر دیتے ہیں کہ بچے گا نہیں ہم نے وہاں پہ مشین کا اپیوگ کی اور بہت اچھے ریزلٹ پائیں ہیں تو شاید مشین موت کا سمیں بدل مگر اس کوئی گرنٹی نہیں ہے مگر یہ آپ کی وائیبریشن بدلتی ہے آپ کی باریشن بدلتی ہے آپ کی باری میں آپ کے آس پار جو نگریب چیزیں ہیں وہ دور ہوتی ہیں پینکی کمار جی کانپور سے کہتی ہے گروہ جی آپ نے مجھے ہیلنگ مشین دی اس کا اچھا ہے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی مشین ہو سکتی ہے پینکی جی چکریہ تو آپ کا ہے کہ میں نے آپ کو سجست کیا اور آپ نے میری بات سنی مانی اس کو فالو کیا تو آپ کو یہ ریزلٹ ملے اگر آپ شاید مانتے نا تو شاید آپ کو یہ ریزلٹ بھی نہیں ملتے ایک انی برن مکھر جی ہے گرو جی مشین کیا مولادھا چکر سبی چکر کو ٹھیک کر سکتی ہے کیا یہ مولادھا چکر و crown چکر کو پوری طاقت دے سکتی ہے انی برن جی یہ مشین مولادھا چکر کو ٹھیک کر سکتی crown چکر کو پوری تنہ heal کر سکتی یا بیلنس کر سکتی ہے بیلنس کی ضرور ہوتی بیلنس کی ضرور ہوتی تو آپ کو طاقت ملتی ہے سب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر یہ مشین ایک positive intention کے ساتھ کام کرتی ہے ایک positive انشان ہی اس مشین کا استعمال کر سکتا ہے سکھ و اندر چیز ہے میڈیٹیشن آنا سکھ و اندر جی میڈیٹیشن کا مطلب سمجھ جب کسی چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کو کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ہمارے لئے جی میڈیٹیشن کا مطلب دھیان کبھی بھی جب کسی ایک چیز پر دھیان دیتی ہے تو میڈیٹیشن ہو جاتا ہے ہم سمجھتا ہے میڈیٹیشن جب میں آپ کے سامنے بیٹھ ہوں آپ کو کچھ کہ رہا ہوں تو ہی تب ہی ضروری نہیں کہ اس کو میڈیٹیشن کرتا ہے میڈیٹیشن ہزاروں پرکار کی ہو سکتی ہے میڈیٹیشن ہو سکتی میزک سے میڈیٹیشن ہو سکتی ریکی میڈیٹیشن ہو سکتی اور ہزاروں پرکار کی میڈیٹیشن ہو سکتی ہے جب کوئی انسان بہت دل سے ڈانس کرتا ہے کوئی انسان سنگ کرتا ہے بہت دھیان سے وہ بھی میڈیٹیشن ہے کوئی پینٹنگ کر رہا ہے اس کو چاروں طرح بھول گیا سب کچھ کیا ہو رہا میڈیٹیشن پسند آئے یا آپ کا جو انٹرس ہو بھی سکتے ہو میڈیٹیشن کرنا پسند آئے آپ باقی تھزڈے آپ کال کر آسکتے ہیں یہاں پہ آپ بہت سارے میڈیٹیشن سکتے میڈیٹیشن ہر تھزڈے کرواتے ہی رہتے ہیں آپ سب ی کے لیے آپ اس کے لئے یوٹیوب پہ ہمارے چینل پہ بہت ساری میڈیٹیشن ہے وہ لے کے بھی کر سکتے ہیں اس میں سے کوئی میڈیٹیشن آپ کو بہت اچھی لگے کیونکہ بہت ساری میڈیٹیشن کے بہت اچھے اچھے ریپلائز ہمارے پاس آتے رہتے رہتے ہیں رین اکوا جی پوچھتی ہے گرو جی آپ کے سنسطھان میں میں گرو مفت میڈیٹیشن کیمپ میں آنا شروع کیا اب میں ہر گرو دھیان کرنے آتی ہوں اور بہت اچھا محسوس کرتی ہوں آپ ایسے مفت کیمپ دوسرے شہروں میں بھی کرتے ہیں کیا رین اکوا جی ہم ایسے میڈیٹیشن کیمپ دوسرے شہروں میں کرتے تو ہیں مگر دوسرے شہروں میں ریگولر نہیں ہوتے جیسے کی میں بتاؤ ہم نے آنے والے منت میں آؤٹ آؤٹ دیلی کئی جگہوں پر جانا ہے جب ہم جائیں گے وہاں تو وہاں کے لئے ہم کبھی کبھار اپنے یوٹیوب کے چینل پر لائیو آتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب کے چینل پر جائن کر کے سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ لائیف میڈیٹیشن کا لفت اٹھا سکتے ہیں اگر آپ خود بھی چاہیں تو اپنے شہر میں اپنے گھر میں اپنے آفیس میں میڈیٹیشن کیمپ اورگنائز کر سکتے ہیں ہم سے جو مدد ہوگی آپ کے لئے ہم کریں گے اگر ہم کبھی آپ شہر میں آئے تو بھی ہم آپ کو میڈیٹیشن کھرا دیں گے اور میڈیٹیشن سکھا دیں گے کہ آپ دوسروں کو کیسے تراز سکتے چندن جی پوچھتے ہیں گروہ جی میں نے اپنے گھر میں آپ کے یہاں سے لیا گروہ جی میں نے ہوا کیمپ لیمپ گھر پر جلایا پپور لیمپ کے نیچے شپل جیسی بن گئے گروہ جی اس کا کیا مطلب ہے چندن جی وہ کیمپ لیمپ دی ایک بات کر رہے ہیں اگر اس کے نیچے وہ کالک بنتی ہے کالا چھتا بنتا ہے تو اس کا مطلب آپ کے دھر کی اچھی نہیں ہے آپ کے دھر میں نیگٹیو انرڈیز ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے اس میں دراؤنی شکل بننے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں تو ایک سمپل طریقہ تو صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے مطلب کو ریگولر جلا جلانے سے جو بھی اس کی پریشانی ہے گھر میں اس کو کھینچے گا جلا پھتم کرے گا دوسرا اگر آپ ریکی جانتے ہیں تو اپنی گھر کی ریکی کرنا چالو کریں یا آپ ریکی سیکھ کے ریکی کریں اور تیس آپ ریکی کروا سکتے اپنے گھر میں کرسل بھی رہو گے تو اس سے بھی گندگی نیگٹی وائیبریشن آپ جلدی سماپت ہو جائے جلدی چلے جائے دوستو روہد بھاد جی پلول سے پوچھتے ہیں ریکی کی مدد سے ریلیشنشپ کی سمسا ٹھیک ہو جاتی ہے سر چاہے کیسا بھی ریلیشن ہو کیسا بھی ریلیشن ہو روہد جی بلکل ریکی سے ریلیشنشپ کی پریشانی ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت لوگوں کی ریلیشنشپ کی پریشانی ٹھیک ہو چکی ہے ریکی کی مدد سے ریکی میں جب ہم تھرڈ لیول تک پہنچ تک کچھ ایسے tips دیتے ہیں جو سپیشل ریلیشن شپ کے یہ ہوتے ہیں کچھ ایسے سیمبلز ہوتے ہیں کچھ ایسی ٹکنیک ہوتی ہیں جو آپ ریکی 3rd 4th 11 بتائی جاتی جن سے ریلیشن شپ اور فاس ہوسکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ترہا کار ریلیشن ہو بس ہم اتنا کہتے ہیں کہ کس ریلیشن سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو چاہیے کوئی ہرڈ نہیں ہو چاہیے کسی کو دکھ کر کے اگر آپ ریلیشن چاہو کہ اس ریلیشن سے کسی کو دکھ پہنچے تو وہ ریکی سے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اس بات کا دھیان رکنا پمیشہ ہوتی ہے فوٹو کی ریڈنگ کیسے کی جاتی ہے اور فوٹو کی مدد سے فوٹو کو ریڈ کر کے بہت کچھ پاس پرزنٹ پر فیوچر کے بارے میں ان کی پرولمز ان کا سمادن بہت سی چیز انجلز بتاتے ہیں رائٹ کرتے ہیں تو لوگوں کی دنیا بازے فوٹوز ہمارے پاس آتی ہیں ہم اس کو رینڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ پرزن ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا کس تھرپی سے کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فوٹو سے پتا لگائی جا سکتی ہے بھارت سنگ جمہو سے کہتے ہیں کنڈلینی ریکی اور ریکی میں کیا انتر ہے کیا یہ ایک جیسا ہے بھارت جی کنڈلینی ریکی اور ریکی میں بہت فرق ہے بھارت جو کنڈلینی ریکی ہے وہ ریکی پلس کنڈلینی شکتی وہ ایک ملٹیپل پاور ہوگی کہ یہ پاور ایک شات کام کرتی ہے تو جلدی آ جاتے ہیں ریکی ہمارے یہاں ہم ڈائریک کسی کو کنڈلینی ریکی نہیں سکھاتے ہمارے یہاں کیا ہوتا پہلے کسی کو ریکی سکھ نہیں ہوتی جو انتر ریکی پواہ سیکھ جاتا ہے اگر وہ کنڈلینی ریکی سیکھ نا چاہے تو اس کو کنڈلینی ریکی سکھائی جاتی ہے جب ہم سکھتے ہیں تو اس میں میکسی موم 5 to 7 minute ہوتا 5 to 7 minute ہوتا ہے 7 minute سے زیادہ نہیں ہوتی کنڈلینی ریکی ایسا جس اندر ریکی پوس کنڈر کئی طرح کی healing ہو جاتی ہیں مگر جب ہم صرف ریکی بات کرتا تو اس میں جا پنیس ترپی ریکی جی نیہا جی پوس تی گوہ سے گرو جی angel therapy کیا ہے نیہا جی simple شبدوں میں ہمیں آپ کو بتانا چاہوں angel therapy کیا ہے angel therapy ایک ایسا therapy ہے ایک ایسا science ہے ایک language ہے جس language کی مدد سے آپ divine beings کے ساتھ connect ہو سکتے دیوائن بینگ کو چاہے ان کو angels کو دیوی دیو 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 گرو کو پریہ کو فرشتے کو سوہد کو 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 دیوی کو کو کچھ بھی کو ہم اینجل therapy یہ دو جن کے اندر آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے کیسے آپ ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہو کیسے آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہو کیسے آپ کو آنسر ملیں گے اور کیسے آپ اپنی جو بھی وش ہے انجل therapy کی مدد سے فلفل کر سکتے ہو جی یہاں پہ کرشنا جی گوالیر سے پوچھتے ہیں سر آن لین اور آف لین میں کیا انتر ہے آپ سکائب پر آخر سکھاتے ہو کیا یہ بہت سکھتے یوٹیوب سے ایک سوال آیا ہمارا پاس جہاں پہ پوچھ رہے آئے آخر جی کی آن لین آف لین میں کیا آن تار جب آپ ہمیں شکتی پاک دو گے تو ہمیں کیسے پتا لگے گی ہمیں شکتی پاک مل چکا رہے بھومی کا جی depend کرتا ہے کہ آپ کیسے پتا چلے گا کبھی کبھ آت جو لوگ sensitive ہوتے ہیں جو لوگ سنس کر لیتے ان کو خود سے body میں feel محسوس ہوتا ہے کچھ positive energy ہمارے اندر آ رہی ہے بہت طرح ان کو ابحاس ہوتے ہیں experiences ہوتے ہیں مگر بہت سے لوگ sensitive نہیں ہوتے تو ایسی condition میں جب شکتی پات ملتا ہے جو healing کر رہی گے ریزرٹ آئیں گے پتا چل جائے گا کہ ریکی شکتی مل چکی تب لوگ لوگوں کو فائدہ ہو رہے آپ خود اپنی healing کر رہے آپ کو فائدہ ہو گا پر اگر ریزرٹ آئیں گے تو اس سے ہم سب کو دینے جی بہت بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا اور بہت ڈیٹیل والا سوال آگر میں اس کو explain لگ جائے مگر شوٹ میں بتاؤ angels کا کوئی color نہیں ہوتا کوئی رنگ روپ نہیں ہوتا کوئی structure نہیں ہوتا angels ایک light ہے light ہر رنکی ہوتے angel ہر رنکی ہم کسی چیز اس کو specific نہیں کر سکتے ان کا size کیا ہے آخرتی کیا ہے دکھتے کیسے ہیں وہ ایک positive شکتی ہے جب ان کو ضرور پڑھتے تو کسی بھی form میں آکے آپ کو مدد کر دیتے ہیں جب ان کو ضرور ہوتے کسی بھی color میں آکے آپ کو مدد کر دیتے کسی مدد کر سکتے ہیں ان کا ہزار راستے ہیں آپ کے پاس آنے کے لئے بس یہ ہے کہ آپ نے دروازے بن کی ہوتے اس بہت بہت اچھی ہے کہ نئی نئی چیز آپ کو سیکھ رہی رہی مگر مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کی پرموشنگ کے لئے ریکی کو برا کہہ دیتے ہیں ریکی سے جیادہ فاسٹ ہے مگر کیا ہمارے ماتا پتا سے بڑی کچھ ہو سکتا ہے کوئی چیز ریکی میں اگر آپ نے ریکی کو سیکھ لیا تو کچھ اور سیکھ نئی کی ضرور بھی نہ پڑے تو فائر ریکی ایک چکت سا ہے کچھ لوگوں نے مل کے ابھی بنائی ہے اس میں بھی ریکی ہوتی ہے مگر ریکی جیادہ پڑی مجھے لگتی ہے میرا پوائنٹ آف یو ہے آپ کا ہو سکتا الگ ٹھیک ہے اس کے بار میں سکھانا چالوں نہیں کہ جلدی بھگوان چاہیں گے تو میں اس بارے میں کھل کے آپ سے بات کر پائیں گے پاؤں گا اچھے سے بتاؤں آپ فائر ریگی کے بارے میں کسی ویڈیو میں سمن جی پوستی ہے گرو میرے گھر میں کسی کے اوپر بھوٹ پریت کا سائن میں کبھی پریشان ہوں اس کے لئے کیا کروں کیا مدد کر سکتی ہے میری جی سمن جی اگر بھوٹ پریت سائن آپ کسی کے اوپر ہے تو آپ کو ریکی فارس سکھنا پڑ ریکی سکھنا پڑ سائکی اٹاک سائکی سرزری اور کچھ پاورفل میتھ سکھا جاتا ہے جس میں بتا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی طرح کی اوپری ہوا جادو ٹونا بھوٹ پریت نظر یا کچھ بھیانت چیز ہے تو اسے کیسے بچا جائے اسے کیسے اپنی پرٹیکشن کریں اپنے بچوں کی پرٹیکشن کریں اس کی کیسے مدد لیں کی وہ چیز گھر سے چلے جاؤ نیکل جائے آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرور نہیں ہے بکوز جب آپ پریشان ہوتے تو وہ نیکیٹیو اینرڈجی جادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو آپ کو اپنے بھوان پر بشوان رکھنے کی ضرور ہوتا آپ کا بڑھے گا ایسا ہوتا ہے ہمارے آفیس میں کوئی بھی نیکیٹیو مدد جی نہیں آ سکتی بکوز ان کو پتا یہاں پر جو لوگ ہیں ان کا بشوان اچھا ہے کہ آپ اپنا بشوان بڑھے بھی نیکیٹیو مدد نہیں آئی نیلم جی پوچھتی ہے گروض جی کیا کوئی چیز پانے کوئی طریقہ ہے کہ آدھا مدد سے ڈھون سکتی ہوں جی نیلم جی آدھا مدد سے اور بہت سارے ایسا پرسس ہے جس کی مدد سے ان کو ڈھون ڈھون ڈا سکتا ہے اگر آپ نے ریکی سکھی ہے تو آپ ریکی کر سکتے چیز کے لیے ہو کلاوہ ہم ڈاؤزنگ سکھاتے ہیں اس میں اس چیز کے لیے ہوتی ہے خوئی چیز کو ڈون نے کے لیے ہوتی ہے یا جو گم ہوئی چیز ہوتی ہیں یا جو دھرتی کا خزانہ ہوتا اس کو ڈون نے کے لیے بھی ڈاؤزنگ ہو پہتا ہے شالنگ جی پوستی دلی میں ہم ڈسٹنس ہیلنگ کی سویدھا پروک آپ سبی کو دیتے ہیں ڈسٹنس ہیلنگ کیا ہوتا ہے آپ دنیا کے کسی بھی خودے میں ہو آپ ہم سے ٹائی اپ کر کے ڈسٹنس ہیلنگ لے سکتے ڈسٹنس ہیلنگ لگوا سکتے کسی بھی ٹاپک میں ہم بانتھلی ریبورٹ بھی کریں گے کبھی بھی کوئی پروگ ویٹس پر میسیج کرو تو آپ کو فائدہ ہوگا جو ہیلنگ کے لیے ہمیں ضرور نہیں ہیلنگ بیٹھنا ہی پڑے گا بہت سے ماسٹر ہیں جو انڈیا میں اور فورن میں آل آل مدد کرنے کے لیے آپ اتنا بتائیں سپریہ جی پوچھتی ہے سر پرگننٹ ہونے کے لیے کون کون سی افرمیشن کرنی چاہیے اچھی اور سواست سنتان کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے جی سپریہ جی بہت سی افرمیشن ہو سکتی ہے آپ کو پرگننس کے لیے چاہیے تو آپ پاؤزیٹیو افرمیشن افرمیشن کوشش کر رہا ہے آپ پرزنٹ ٹینٹس میں بولے تو دی بیسٹ ہے کہ میں اور ہم ایک بہت اچھے ماں باپ ہیں ہمارے سنتان بہت اچھی ہے میں ایک دیوائن چائلڈ کی ماں ہوں یا اس طرح کی بہت سی افرمیشن ہے اور وہ سکتا جلدی آپ کے لیے اچھا سا ایسا میڈیٹیشن افرمیشن بنا دوں گا جس سے آپ بیٹھے بیٹھے بھی اس میڈیٹیشن کو پرابط رکھے اس کو فالو کر بھائیں اور آپ کو فائدہ ہو آنیتہ جی چلدی گھر سے پوچھتی ہیں سر اٹیون منٹ کتنی بار لیا جا سکتا ہے انیتہ کوئی لیمیٹ نہیں لینے کی آپ اٹیلمنٹ ایک بار دوس بار سو بار ہزار بار جتنی بار آپ اٹیلمنٹ ہوگے اٹیلمنٹ آپ کو شکتی ملے گی اینرژی ملے گی پاوسی ملے گی آپ کی بلاک رس کو لے گی کوئی لیمیٹ نہیں مگر ایک چیز کا دھیان رکھے کہ دیلی نہ لے کیونکہ دوستو گھتا کیا جب ہم کوئی چیز دیلی روٹین میں کرتے ہیں مان لیجئے آپ نین کی گولی 5 ایم گولی کھا رہے ہیں 5 ایم جب ڈیلی نین کی گولی گولی کچھ دن اوار 5 ایم جی گولی آپ کو اثر کرنا بند گھتے خواہدہ ہو گ اچی جی ملے گ گ جی نمشہ میں آپ سے کنگلی زیادہ تھا پر اس سے میری باڈی میں خجلی ہونے لگی ایسا کیوں ہوں آپ گروہ جی مجھے سنجھا ہے رجی جی کنڈلینی ریکی اپنا آپ میں ایک بہت بڑی شکتی ہے بہت بڑی طاقت ہے اس میں اٹینمنٹ ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا ہے اس میں ساتھ آٹھ اٹینمنٹ ہوتے ہیں جس سے آپ کی چکراز اوپن ہوتے ہیں میں جنرلی یہ بولتا تو نہیں ہوگی کنڈلینی ریکی سیکھ سے کنڈلینی ایکٹیویٹ ہوتی ہے مگر ایسا ہے اگر آپ پیور انسان ہو آپ کا وشاہ سکتا ہے انٹینشن اچھی ہے تو آپ کی کنڈلینی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے تو جب وہ پروسس کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کے اندر جو چینجس آتے ہیں اس میں آپ کا ڈی ای نے تک ہیل ہوتا ہے اور ڈی ای نے جب ہیل ہو رہا ہوتا ہے تو باڈی میں کھجلی گرم ڈھنڈا سنسیشن وائی بیریشن چیٹیاں چلنا اور بہت طرح کی فیلنگ ہو سکتی ہیں تو یہ کوئی بھی فیلنگ نیگٹیو نہیں ہے یہ پاوزیٹیو فیلنگ ہے جب اندر ہیلنگ پروسس چل رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کئی بار وہ فیلنگ اچھی لگتی ہے کئی بار وہ فیلنگ اچھی نہیں لگتی منوت جی پوچھتا ہے گروہ جی ہمارے لیے کون سی ریکی بیست ہے کنڈلینی ریکی مگنیفائیڈ ہیلنگ یا ریکی ہیلنگ منوت جی میں صرف ایک سیمپل چیٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم پہلے چھوٹے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں پھر بڑے میں جاتے ہیں پھر خالج میں جاتے ہیں پھر ماسٹرز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو شروعات اگر ہم لوگ میڈیٹیشن سے کریں بہت اچھی بات ہے میڈیٹیشن بہت سیمپل آرٹ ہے کبھی بھی کوئی بھی انشان اس کو سیکھ سکتا ہے کر سکتا ہے بینیفٹ لے سکتا ہے آپ کو میڈیٹیشن کرنے کے بعد آپ ریکی میں آئیں آپ ریکی سیکھیں ریکی آپ کو سمجھ آتی ہے ریکی کے آپ کو فاضح ملتے ہیں تو آپ کنڈلینی ریکی یا مگنیفائیڈلینی کچھ بھی جو آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں پہ ریما جی ہیں گروہ جی میرے بچوں کا مند پڑھائی میں نہیں لگتا کچھ بھی یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کوئی طریقہ بتائیں کہ میں پڑھائی میں اچھے ہو جائیں ریما جی یہ جو کمپلینٹ ہے یہ صرف آپ کی نہیں ہے یہ سبھی کی کمپلینٹ ہے سبھی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے پڑھائی میں دھیان نہیں دیتے یا خیل میں تھوڑا زیادہ دھیان ہوتا ہے بچے ہیں تو بات رہیں گے بھی کیا یہاں پہ آپ کو جو پہلا میں آپشن بتاؤں گا ہمارے کیمٹس ہوتے ہیں جس میں ہم بدھیکاری اٹریلیمنٹ کرتے ہیں جو کی سٹیڈی ورکشاپ ہوتی ہے وہ اٹریلیمنٹ اگر آپ ماسٹر گرار ماسٹر ہیں تو اپنے بچوں کا خود دے سکتی ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو آپ یہاں ہمارے کیمٹس میں آگے اٹریلیمنٹ دیں اس اٹریلیمنٹ سے پڑھتا ہے آپ آن لین بچوں کے لئے اٹریلیمنٹ لے سکتے ہیں ہم آپ کو ایک میڈیٹیشن دے دیں گے اور دسنس میں اٹریلیمنٹ دیں گے اس کے علاوہ اس بدھیکاری اٹریلیمنٹ کا اور سیمبل کا ایک پروسس اور ہے جس میں ہم ایک سیمبل دیتے ہیں بدھی کے لئے اسے سیمبل آپ بچے کے پاس رکھیں وہ سیمبل تو اس سے بھی اس کی جو وائبریشن ہے اس کے دماغ کو کھولتی ہے پڑھائی کی طرف دھیان لے جاتی ہے اس کے اندر جو وائبریشن ہے اس کو پڑھائی کی طرف پہلے لے جائے گی کھیل کی طرف باگ میں لے جائے گی اس کے علاوہ بہت سے ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جیسے آپ افرمیشنز کا use کر سکتے ہیں جو بچہ سوتا ہے تو بچے کے کان میں دھیرے سے آپ بولیں آپ دھیرے سے بچے کے کان میں بولیں کہ جب بھی تیرا کھلنے کا مند کرتا ہے تو پہلے تو ہوورد پورا کر کے پڑھائی کام پورا کر کے پھر تو کھلنے جاتا ہے کچھ ایسی پوزیٹیف افرمیشن جو آپ چاہتے ہیں پوزیٹیف ورڈز میں اپنے بچے کے لئے استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ اس ٹائم بعد بچے کا پڑھائی میں مند لگنا شروع ہو جائے اور پہلے پڑھائی پہ دھیان دیکھا بعد میں کھل دیکھ دوستو آپ کے ابھی بھی کچھ کوششنز میرے پاس آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ابھی کے کوششنز کا آنسر بھی میں دینے کی کوشش کروں اور یہاں پر میرے پاس کچھ کوششنز ہیں آپ کے پنکی جی نمستے کہہ رہے ہیں پنکی جی آپ کو بھی بہت بہت نمستے نمستے آپ سبی کو اور آپ سبی کو ہیپی دشیرہ دشیرہ کی بہت بہت مبارک ہو بہت سے لوگ اس سمیے دشیرہ دیکھنے کے لئے راہن تکو جلتا ہوا دیکھنے کے لئے بہار گھوم رہے ہوں گے پھر بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ ابھی افیلیبل ہیں آپ سبی کا دھنے والی ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں پہ ہیلو سر ہمارے سٹوڈٹ کہہ رہے ہیں ہیلو بیٹا گریٹ سر تھانکیو سو مچ پور کمیگ لائیو بچہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لئے میں لائیو آیا ہوں آپ کے لئے جو بھی سوال ہو وہ اس لائی سیشن کے دوارہ پوچھ سکتے ہو اور آپ کے سوال اگر کوئی رہ جائے گا تو میں کوشش کروں گا نیکس ویڈیو میں یا ہم پلائن کرتا ہوں کہ سنگ ڈیڈ ایونی میں بھی ہم لائیو آئیں مگر آئیں یوٹیوب پر آپ میں سے جو لوگ یوٹیوب پر ہمارا چینل پر سبسکرائب کیا ہوا جنہوں میں بیل آئیکن دبایا گا ہے وہ اچھی بات ہے جو نہیں دبایا وہ دبا دے بکوز جیسے ہی وہ بیل آئیکن دباتے ہیں تو ہمارے لائیو آتے ہی آپ کے مغالبے نوٹیفیشن بزتا آپ کو پتا چل جائے رہا ہم لائیو رہے ہیں اب وہاں پہ بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہم سے تھانکیو سر تھانکیو بچہ تھانکس آرہ سب کا ہے تھانکیو سر you always give us valuable advice and knowledge بچہ آپ سب کے لیے ہی یہ advice میں رکھتا ہوں کہ آپ سب کا جیون بدلے آپ سب کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی یہاں انجل گویل پوچھتی ہیں سر میں نے انجل تھرپی کری اس ٹائم تو اتنے کوششن نہیں تھے مائنڈ میں but after practicing بہت چارے کوششن ہیں جو مائنڈ میں اب آتے ہیں جی انجل گویل جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پاس آج بھی آوٹ او دلی گجرات سے ایک لیڈی آئی ہے سیکھنے کے لیے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کوشش کے آپ کو آن لین سیکھا کرو آن لین سیکھ کے آف لین آف لین کے لیے آپ دلی آتے کیا جب آپ ویڈیوز میں سب کچھ لیتے ہو تو آپ کے مجھ میں سوال آتے ہیں تو سیکھنے کے بعد سوال آتے ہیں تو آ کے مجھ سے پوچھو بہلکہ جب ہم سکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سوال نہیں آتا بہلکہ پراکٹس کرنے پر سوال آتے ہیں تو انجل گویل میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ایک بارس کورس کو ریپیٹ کرو جتنے سوال ہیں مجھے سب کسی ایک سبجٹ پر مجھے سب کے سوال سننے ہوتے ہیں نمستے بچہ نمستے ادھر ترد ہیپی دشہرہ ادھر آپ کو بھی ہیپی دشہرہ جائو بانسل ریٹہ جی پوچھیں میں لوگوں کو میڈٹیٹیشن کرواتی ہوں جو آپ کے یوٹیوب پر اور ان سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے دیکھو دوستو میڈیٹیشن کتنے ٹائم تک کرنا چاہیے بہت لوگوں کے سوال آتے ہیں میرے پاس بھی تو اگر سمپل اس کا میں آنسر بتاؤں تو ایک سٹڈی کہتے ہیں کہ جتنی آپ کی عمر ہے کمچرم اتنا میڈیٹیشن آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ پچیس سال کو تو پچیس منٹ دن کا میڈیٹیشن آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ تیس سال کو تو تیس منٹ کرنا چاہیے آپ پچاس سال کو پچاس سال کو پچاس سال کے لئے ہنہ کوئی بچہ ہے چھوڑے اگر پانچ سال کو ہے تو پانچ منٹ میڈیٹیشن کریں وہ انہوں ہے اس سے زیادہ آپ جتنا کرپا ہو کیونکہ اگر آپ دلی جیسے شہر میں راتے ہو تو یہاں تو ٹائم کی بھی ایک بہت بڑی سمجھ سے ہے سبھی کھولے کے یہاں پہ پریتی شنگ کہہ رہی ہے سر آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہو اور تھانکیو پریتی تھانکیو سو مچ پریتی میں کوشش کرتا ہوں کی اچھے سے سمجھاؤں ایزی لینگوز میں سمجھاؤں اور میں یہ کوشش کرتا ہی رہتا ہوں کی آنے والے ٹائم میں میں اور کوئی اچھا ایزی طریقہ لے کے آؤں جس سے میں آپ کو کچھ سکھا پاؤں اور سبھی کو سمجھ آئے گا دیکھیں اس لئے آپ لوگ بھی ہمیں ایڈوائز کر سکتے ہو سجیشن کر سکتے ہو آپ اپنے کمنٹ کر سکتے ہو اور آپ سب کے انہی میسیجز سے مجھے طاقت ملتی ہے جو آپ تھانکس کرتے ہو تو مجھے رکھتا ہے میں کوچھ اچھا کر رہا ہوں کیا واو نائس بینینٹ تینکیو مندیر جی ہیپی دشیرہ تو دوستو آج یہ سیشن یہاں پر سمات کرتے ہیں آپ سب کو ہیپی دشیرہ کچھ ایمپورٹنٹ ایناؤنمنٹ کل ہے سیٹری ڈی پرسو ہے سنڈے کل سیٹے ڈی سنڈے ہمارے آفیس ڈلی میں ریزوری گارڈن میں ریکی فرسٹ اور سیکنڈ لیول کا پورس ہونے جا رہا ہے جو لوگ پرانے سٹوڈنٹ ہے وہ ایک پورس کر سکتے ہیں جو نئے سٹوڈنٹ ہے آنا چاہتے ہیں وہ ایک کال یا میسیز کر کے آئیں گے تم دیکھ لیں گے بکوز سیٹ سمائے پر لگ بھر لیمٹیڈ ہوتی ہیں زیادہ لوگوں کو نہیں بلاتے کہ لیمٹیڈ لوگوں کو ہم بلاتے ہیں جس کے لائے دوستو của جس میں آپ سبھی لوگ آ سکتے ہیں وہ نیکس منٹل کی کیسے لیں جس میں سوال ہوں گے بعد بھی کریں گے اور آپ کے سوال ہوں گے تو اس کے جواب بھی دیں گے نیکس فرائیڈے ہم سیم ٹائم پانچ مجھے دوبارہ فیس بک میں ملیں گے آپ اپنے سوال تیار رکھئے گا آپ کے سوالوں کا جواب ہوں لائف شیشن میں دیں گے کوئی بھی سوال ہو کیسا بھی سوال ہو ہم کوشش کریں گے آپ سب کے مند میں جو بھی ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو تاکہ آپ آگے بڑے آدھیاتم میں اور آگے بڑھ کے آپ کچھ اور اچھا کر پائیں اور اچھا کریں اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے سماج کے لئے دوستو میں سنڈے کو کوشش کروں گا کہ کمین سنڈے میں رات کو لدھ بھگ نو دس بجے کے آسکاس آپ سب کے ساتھ لائیو آؤں اور کچھ نیا سکھا ہوں اور آپ کے سوالوں کا جواب دوں کوئی اچھا سا ٹاپک لے کے آئیں گے جس میں مجھنگ کریں گے اور میں ٹاپک لے کے آؤں گا ایسا جو سب کے کام آئے اور آدھیات میں سے ریلیٹیڈ وہ ٹاپک ہوگا جس سے سب کو فائدہ ہوگا دوستو آج میرے ساتھ اس فیس بک لائی ویڈیو شیشن میں جڑنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیوہا thank you so much all the best god bless you بہوان کریں یہ ترہاروں کے دن میں آپ سب کو ساری خوشیاں ملے وہ ساری چیزیں ملے جس کے آپ خطکدار ہو جو چیز آپ سوچتے ہو اور آپ اسی طرح سب ہی کے لئے پراک نہ کریں اور ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں گی thanks gratitude ہم سب ہی کو کرنا چاہے gratitude ایک ایسی meditation ایک ایسی شکتی ہے جب ہم gratitude کرتے ہیں تو automatically ہمیں لائی میں وہ سب ملنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے پاس آج نہیں ہے تو thank you all of you thank you so much for everything اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئے تو آپ اس ویڈیو کو like بھی کر سکتے ہماری باتیں پسند آئے دیکھ 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 دیکھ